اسلام علیکم میں ہوں مہمش کماس خان اس وقت میں موجود ہوں پارلیمنٹ کے سامنے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہاں پر بوک ہرتال کریں گے یہاں پر احتجاج جو ہے وہ اپنا ریکارڈ کریں گے اور آج اس احتجاج کا دوسرا دن ہے کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر قائدین نے اور باقی رہنمانے اور ایمین ایز نے یہاں پر بوک ہرتال کی کال دی اور کہا کہ عمران خان کو جب تک رہا نہیں کیا جائے گا اور جو ظلم ہمارے کارکنان کے ساتھ یا ہماری پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تب تک یہ بوک ہرتال جو ہے وہ جاری رہے گی ایسا ہے یا نہیں اسی حوالے سے آج ہم پاکستان طریقہ انصاف کے جو رہنمان ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بوک ہرتال کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کب تک ان کا یہ بوک ہرتال جو ہے وہ جاری رہے گا اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر قائدین جو ہے وہ موجود ہے عمر ایوب یہاں پر ہے شاندان اور گلزار ہے زرتاج گل ہے یہاں پر علی محمد خان یہاں پر موجود ہے اور باقی ایمن ایز بی یہاں پر کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ موجود ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جو ان کے کارکنان کہے یا ان کے سپورٹرز کہے وہ بھی آج یہاں پر آئے ہے اور اس بوکھرٹال میں جو ہے وہ شریک ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بوکھرٹال کی اگر میں آپ کو ٹائمنگ بتاؤں تو تین بجے سے لے کر سات بجے تک جو ہے وہ ٹائمنگ دی گئی ہے یعنی تین سے لے کر ساتھ تک بوکھرٹال جو ہے وہ جاری رہے گی کافی سخت گرمی ہے اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ دھوپ ہے اور گرمی ہے ہب سے کافی تو اس سے کچھ مشکلات جو ہے وہ ان کو پیش بھی آ رہے ہیں تو ہم جو شاندانہ دلزار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا یہ بتائیے گا یہ بھوکھٹال جو آپ لوگ نے فیصلہ کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے بچے کیا مقصد ہو سکتا ہے پاکستان میں ساری دنیا بھوک سے مر رہی ہے لوگ انہوں نے کپڑے اتار دیا ان کی کمر سے ان کے کھانا ان کے بچوں کو گلے کاٹ رہے ہیں لوگ خود کو شیاں کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ جو دو سال سے نالائک حکومت آئی ہے لنڈ سب کا بیڑا غرق کرے تو ہم اپنی عمام کے ساتھ کھڑے ہیں یہ تو ایک ساکی نیسی بند ہو جانا کہتا ہے ماشاءاللہ ان میں کیا میں کہوں زرہ manhood کم ہی ہے اور زرہ manliness کہلے اور زرہ رونا دھونا زیادہ ہی ہے ہائے لوٹ گئے بٹ خان صاحب جیل میں بیٹھ سکتے ہیں ہم خان سے بہتر نہیں ہیں اگر وہ گر میں بیٹھ سکتا ہے یہ تو زندگی چھیننوں کے چکر میں آپ دیکھیں دوبارہ ہرسٹ کی ویو آگئی ہے ہمارا احمد ایمیر سلطان بیچارت جیل میں بے گناہ یہ ابھی معظم جتو یہاں ہیں اس کو مظافر گر سے اٹھا کے لے گئے تھے جمشہ دستی کی گھر پہ دعویٰ بولا شریار کے گھر پہ بولا یہ مستیخیل صنع اللہ مستیخیل کے گھر پہ پھر ہماری جو ہے اس کا میں نام بول رہی ہوں مطلب میں لسٹ آپ کو بتاو یہ اسامہ ہم کا بھوک ہڑتا لے تو اس کی بارے میں آپ کیا کہیں گے مزاق وہی ہو رہا رہے ہیں جن کی حمد نہیں اس طرح بیٹھنے کی آپ نے پلاسٹک والی گوڑی آرانی کو بٹھاؤ اور ہاں پہ دو سکیٹ میں پگل جائے گی پتہ چل جائے گا اسے کہ آپ نے دیکھا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہاں پر بیٹھنے کا صرف امنان پان کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے بھی ہے کیونکہ عوام جو ہے وہ بھوک سے جو ہے وہ مر رہی ہے مہنگائی ہے اور اس نے کوئی شکل کہ پاکستان میں اس وقت کافی حد تک جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے تو مزید یہاں پر اور لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اب کوشش کریں گے کہ یہاں پر جو سینئر اور باقی قائدین ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ہم جائے اور ان سے بات کریں علی محمد خان جو ہے وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے یہاں پر وہ بیٹے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کب تک جا دی رہے گا جب تک کھانا نہیں ملتا ایک مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ تین سے لے کر ساتھ تک لنچ بریک کے بعد دنر سے پہلے یہ لوگ ختم کر لیتے ہیں جب تک پارٹی لیڈرشپ کہے گی کارکون یہاں پر بیٹھے رہیں گے اصل میں تو اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک چیز کو جاگر کیا جائے کہ جس طریقے سے پولٹیکل ورکس کے ساتھ ہو رہا ہے جو ان کو اٹھایا جا رہا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں مرکزی دفتر کو بند کیا گیا پارٹی پر پابندی لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب اور سابق صدر عارف علوی صاحب سابق جپٹی سپیکر جناب خاصم سوری صاحب پر آٹیکل سکس لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کے محول میں یہ نقصان صرف طریق انصاف کا نہیں ہے پورے ملک آپ نقصان کر رہے ہیں جب سب سے بڑی جماعت ملک میں جمہوریت ہے اور سب سے بڑی جماعت کے خلاف آپ فستائیت کر رہے ہیں تو آپ اس ملک میں کس چیز کا راستہ کھول رہے ہیں تو ان ساری جو فستائی حرمیں ہیں اس کے خلاف یہ پروٹسٹ ہے اسیران کی رہائی کیلئے ہے اور یہ جو ماراماری ہو رہی ہے یہ جو اغواگاری ہو رہی ہے ساری چیزوں کے خلاف اچھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت آپ کے مطالبات مان لے گی یا کچھ حد تک نرمی کر لیں گے کیونکہ آٹھ فروری کے بعد ہم ایسا کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہم حکومت سے کسی نرمی کے لیے تو نہیں بیٹھے ہم تو اپنے حق کے لیے بیٹھے ہیں اور اپنا حق ہمیں چاہیے اور ہم ہماری جو جہا ہے وہ جاری رہی ہمارا منڈیٹ چرائے جا چکا ہے لیڈر تین سو دنوں سے جیل میں پارلیمنٹیرینز جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے خانومسازی کرنی ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک آزاد طریقے سے طریق انصاف میں شامل نہ ہوں سارا آپ نے دیکھا جس طرح ہمارے دستی صاحب کے ساتھ ہوا جتوئی صاحب کے ساتھ ہوا جس طرح ہمارے سبزادہ امیر سلطان صاحب کے ساتھ ہوا اور بہت سے ہمارے لوگ ہیں جن کو ایشیوز ہیں جن کے پر پرچے ہو رہے ہیں تھریٹ کیا جا رہا ہے پنجاب میں تو ان ساری چیزوں کے خلاف یہ ہے تو یہ کہنا کہ حکومت کوئی نرمی کرے گی میرا نہیں خیال حکومت سے ہم کسی نرمی کے توقع میں ادھر بیٹھیں ہیں ہم اتنا اتجاج کرانے بیٹھیں ہیں اور ہمارا مخاطب حکومت نہیں ہے ہمارے مخاطب پاکستان کے عوام بہت شکریہ صاحب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ علی محمد خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم جو یہ اتجاج کر رہے یا بھو خطال کر رہے یہ ہم عوام کے لیے کر رہے کیونکہ جو مشکلات ہیں وہ عوام اس کا سامنا جو ہے وہ عوام سے ہو رہا ہے تو آپ نے جس طرح کے دیکھا کہ لوگوں کی تعداد جو ہے اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان کا ہی کہنا ہے کہ جب تک مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہو جاتے یا عوام کے لیے جو نرمی نہیں ہوتی یا عمران خان کے لیے کچھ حد تک نرمی نہ ہوتی تب تک ان کا جو اتجاج ہے وہ جاری رہے گا